کن لی بھگے کہ آنے والا اپسوڈ آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں دلچسپ بیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ہسپیٹل میں آ کر جہر کا انجیکسن لگاتی ہے آخرکار ندی وہ بھی پریتہ کو لیکن دوستو اس چیز کو خود سرشتی پکڑ لے گی کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تڑپ رہی ہے اس سمیں پریتہ اور پریتہ کو یہ سب کچھ جو کر رہی ہے یہ سب کچھ بہت ہی چالاکی کے س ساتھ میں آخرکار نیدی کر رہی ہے لیکن نیدی کی بات کی جائیں تو نیدی میں یہاں سے بچ کے نہیں جانے والی کسی بھی طریقہ سے نیدی کو لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے بچ جاؤں گی لیکن دوستو یہاں سے بچنا ایتنا ایجی نہیں ہے جتنا ایجی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساب ساب بولتی بھی نظر آنے والی ہے نیدی سے وہ بھی سرشتی کی تم یہاں پہ ہو کیوں کیا کرنا ہے یہ یہ بتاؤ تمہارا کیا مقصد ہے کیونکہ دوستو سرشتی نہ کبھی ہار مانی تھی اور نہ کبھی ہار مانے کی کیونکہ سرشتی کا خود کا ایک بجود ہے استیتیو ہے اور وہ اسے پتا ہے کہ ہاں پر کچھ تو حرکت کرنے ضرور رہی ہے آخرکار نیدی لیکن دوستو نیدی کو ایکسپوج کرنے کے لیے اب ایک بار پھر سے نئی میسن پر سرشتی ہے سرشتی بولتی نظر آئے گی کہ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تجھے جندی چنوا دوں گے اور واقعے میں دوستو یہ حقیقت بھی ہے کہ اس سمیں سبھی لوگوں کا بہت زیادہ مورک بنائے جا رہا ہے کیونکہ دوستو نیدی کو بہت ایجلی پکڑ سکتے ہیں لیکن آپ پر نیدی کو نہ پکڑنے کے سو بہانے ڈراما کرتی ہوئی نظر آرہی کنڈلی بھاگے کی ٹیم کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت آسانی سے کرن کی ملاقات ہو بھی سکتی تھی لیکن کریٹیویٹی نے پتہ نہیں اس میں کیا چینجز کیا ہے اب دیکھنا دلچس ہوگا کہ آخرکار نئے راستے کیا کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے دوچر آنے والے ہیں کیونکہ سبھی لوگ کنفیوز ہیں ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں کیسے لگ رہی ہے